بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 1.3 ہے اس کا question number 3 کریں گے 5th part تک اس کا جو ہے وہ میں نے questions solve کر لئے تھے ایک separate ویڈیو میں وہ بھی آپ play list میں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں otherwise میں اس کا link جو ہے وہ بھی description میں لکھتا ہوں گے 6 parts سے ہم لوگوں نے start کرنا ہے 6 part ہے limit x approaches to 0 x by 10 of x اس میں سب سے پہلے تھوڑا سا اس کو simplify کریں گے ہم limit x approaches to 0 x by since 10 of x is equal to sine of x over cause of x so sine of x by cause of x now limit x approaches to 0 this one is equal to x cause of x by sine of x ٹھیک ہے جب دو fraction ہوں ہمارے پاس میں نے آپ کو پتہ تھا اگر آپ کو confusion ہوتی ہے کہ کونسی چیز کس کے ساتھ multiply ہونی ہے تو یہ جو center والا fraction ہے اس کو ہم division کے طور پر لکھ کے تو کر سکتے ہیں تو اس میں x divided by sine of x by cause of x کو simplify کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب division multiplication میں چینج ہوتی ہے تو یہ fraction جو ہے وہ لٹ جاتا ہے اس کا reciprocal آ جائے گا sine of x تو یہ x cause of x by sine of x آ جاتا ہے so this one is equal to limit x approaches to 0 اب ہمارا جو theorem ہے sine والا limit والا وہ apply کرنے کے لیے sine x over x form ہم اس کی بنانا چاہ رہے ہیں اب دیکھیں اس میں sine x کے اوپر ہے sine x تو ہم اس میں یا تو directly بھی اس کے نیچے جس طرح سے یہ cause یہاں پہ اس کے ساتھ multiply ہوئے تو یہاں پس میں replace ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس میں بھی confusion ہوتی ہے آپ کو تو اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ numerator اور denominator دونوں کو x کے ساتھ divide کر دیں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی fraction ہے تو اس کو ایک ہی نمبر کے ساتھ numerator اور denominator کو multiply بھی کیا جا سکتا ہے اور divide بھی کیا جا سکتا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا x cause of x over x divided by sine of x over x تو یہ x x کے ساتھ cancel ہو جائے گا اب ہمارے پاس function جو رہ گیا ہے وہ ہے cause of x by sine of x over x اب آپ کو بتا ہے جب fraction میں ہو ہمارے پاس function تو ہم limit جو ہے دونوں functions کے ساتھ separate لگا سکتے ہیں تو اب ہم limit جو ہے اس کے اوپر separate لگائیں گے cause of x پہ اور sine of x over x پہ separately لگائیں گے اور اس میں ہمارے پہ اور اس میں ہم فرمولا جو زیرو جو زیرو سائن ایکس بائی ایکس ایکس ایکول تو ون اس کا proof بھی میرے چینل پہ کیا ہوا ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی اور وہ آپ آسانی کے ساتھ پلی لیسٹ میں بھی سرچ کر سکتے ہیں اسی چپٹر کی پلی لیسٹ کی اندر تو اس کے اوپر ڈائریکٹی ہم limit اپلائے کر دیں گے تو یہ cause of zero آ جائے گا اور اس کی limit کا answer کیونکہ one ہے تو یہ one لگا لیں گے cause of zero کی value بھی one ہوتی ہے one over one تو ہمارے پاس answer آ جائے گا one six part کیا تھا اب ہم seven part کریں گے limit x approaches to zero one minus cause of x over x square اس کو بھی ہم تھوڑا سا trigonometry والے فارمولا سے simplify کریں گے اس کے بعد limit apply کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ cause of two x equal ہوتا ہے one minus two sine square x کے دیکھیں یہ double angle والے half angle والے فارمولا ہی ہم نے first year میں پڑے ہیں یہاں سے اگر ہم یہ cause two x کو ہی سائٹ پہ لے جائیں اور یہ two sine square کو ہی سائٹ پہ لیں تو یہ two sine square x equal to one minus cause of two x آ جائے گا ٹھیک ہے یہی چیز آگی اس کو ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ one minus cause of two x کے ساتھ ہم two sine square x کے ساتھ replace کر سکتے ہیں تو یہ limit x approaches to zero two sine square x x over x square اب یہ two کیونکہ constant ہے اس کے اوپر limit کا کوئی effect نہیں ہے اس لیے اس کو ہم limit سے پہلے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں two limit x approaches to zero sine square x over x square اب کیونکہ ہمارے پاس sine کا بھی square ہے اور x کا بھی square ہے تو ہم یہ square جو ہے دونوں کا combined لکھ لیتے ہیں two limit x approaches to zero sine over x over x کا square اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ یہ limit جو ہے اس کے اوپر پہلے apply ہو کے اور یہ جو power ہے یہ ہم بعد میں apply کر سکتے ہیں دیکھیں یہ theorem بھی آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے so two limit x approaches to zero sine x by x raise to power square اور again وہی ہم نے previous question میں بھی یہی limit use کی تھی this is equal to one so square ہم اس کے اوپر لگا دیں گے تو two one کے square کے ساتھ multiply کریں گے answer two ہی آجائے گا جو ہم نے formula use کیا ہے وہ side پہ لکھ لیتے ہیں since limit x approaches to zero sine x over x is equal to one eighth part ہے limit x approaches to zero one minus cause of x over sine square x اس کو ہم rationalize کر لیتے ہیں one minus cause of x ہے تو one plus cause x کے ساتھ multiply بھی کر لیتے ہیں اور divide بھی کر لیتے ہیں limit x approaches to zero one minus cause of x over sine square x اسے ہم multiply کریں گے one plus cause of x کے ساتھ اور divide بھی کریں گے one plus cause of x کے ساتھ اب ایک دفعہ plus ایک دفعہ minus ہو تو یہ formula ہمارا آ جائے گا a square minus b square والا تو اس کو ہم لکھیں گے x approaches to zero one square minus cause of x square اور denominator میں آ جائے گا sine square x اور one plus cause of x limit x approaches to zero one minus cause square x over sine square x اور one plus cause of x دیکھیں تھوڑا سا اس کو trigonometric کے فارمولا سے simplify کرنا ہے یہ directly اگر ان میں apply کریں تو یہ ساری zero by zero form یعنی undefined form آ جاتی ہیں تو اس کو تھوڑا سا یا تو ہمیں simplify کرنا پڑتا ہے یا کوئی نوں کو ہمیں فارمولا جو ہے وہ apply کرنا پڑتا ہے اب آپ کو بتا ہے one minus cause square x جو ہے وہ sine square x کے equal ہے تو اس کی ہم replace کر دیں گے sine square x کے ساتھ اور denominator میں بھی ہمارے پاس ہے sine square x اور ہے one plus cause of x اب sine square x sine square x کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس آ جائے گا limit x approaches to zero one by one plus cause of x اب دیکھیں اگر اس میں ہم directly limit apply کریں تو یہ undefined نہیں ہوگی تو ہم نے اس میں directly up limit apply کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا one by one plus cause of zero اور since the value of cause of zero is one one over one plus one this one is equal to one by two ninth part limit theta approaches to zero sine square theta over theta تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹھیک کر کے لکھیں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ اگر sine square theta ہے تو یا تو ہمارے پاس یہاں پہ بھی theta کا square ہونا چاہیے یا تو ہم اس کو theta کے ساتھ multiply اور divide کریں گے پھر یہ جو ہے square اس کا ہم باہر apply کر کے theta پہ separate limit لگا لیں گے اور اس پہ separate limit لگا لیں گے یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم sine theta over theta separate کر لیں اور ایک sine theta جو ہے یہ separate کر لیں ٹھیک ہے یہ زیادہ short ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی ہم نے sine square کو split کیا ہے sine theta اور sine theta میں اب ہم اس کے اوپر limit جو ہے آپ کو بتایا multiplication میں جب دونوں function ہو تو ہم separate separate limit جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو اس کو ہم لگا سکتے ہیں limit theta approaches to zero sine theta over theta and limit theta approaches to zero sine of theta اور دیکھیں اگین یہ وہی formula بن گیا ہے جو ہم لوگوں نے پہلے بھی limit کا use کیا ہے sine کا تو اس limit کا answer one آ جائے گا اور اس میں ہم directly limit apply کر دیں گے sine of zero دیکھیں یہ one as it is sine of zero کی value جو ہے وہ zero ہوتی ہے تو answer ہمارے پاس zero آ جائے گا 10th part ہے limit x approaches to zero secant x minus cause of x over x اس کو بھی ہم تھوڑا سا simplify کریں گے اور اس کے بعد limit apply کریں گے limit x approaches to zero secant کیونکہ cause کا reciprocal ہوتا ہے اس لئے اس کو one over cause of x لکھ سکتے ہیں minus cause of x over x اب ہم اس numerator والوں کا LCM لے لیں گے x approaches to zero جب numerator میں ہم LCM لیں گے تو cause of x LCM آ جائے گا ان دونوں کا اور one اور cause cause کے ساتھ multiply ہو کے cause square x آ جائے گا اور denominator میں ہمارے پاس ہے x یہ one minus cause square x آپ کو پتا ہے کہ sine سکیئر x کے ایکول ہوتا ہے اس کو ہم sine سکیئر x لکھ دیں گے اور یہ جو cause of x ہے اس denominator کے ساتھ multiply ہو کے آ جائے گا x cause of x اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فارمولا تو یہ بن جائے گا sine x over x والا لیکن یہ sine کا سکیئر ہے ہم ایک sine x جو ہے اس x کے ساتھ لکھ لیتے ہیں اور ایک جو sine x ہے وہ separate ہم cause کے ساتھ لکھ لیں گے limit x approaches to zero sine x over x and sine x by cause of x اس کو ہم نے split کر دیا ہے اب ہمارے پاس یہ آ جائے گا limit x approaches to zero separate ہم نے limit لگا نہیں ہے ہم نے sine x over x and limit x approaches to zero sine x over cause of x جو ہے وہ 10 of x ہوتا ہے تو اس limit کا answer جو ہے آپ کو بتا ہے کہ one ہے فارمولا جو بھی آپ use کریں ساتھ ملک سرور جائے since sine x over x when limit x approaches to zero is equal to one ٹھیک ہے اور 10 x پہ directly جب ہم limit apply کر دیں گے تو یہ 10 of zero آ جائے گا تو ہمارے پاس اس limit کا جو answer ہے one into zero equal to zero آ جائے گا next part ہے theta approaches to zero limit ہے one minus cause of p theta over one minus cause of q theta اب آپ لوگوں کو half angle والے فارمولا یاد ہوں گے تو اس میں ہم نے پڑا تھا one minus cause of theta equal ہوتا ہے two sine square theta by two کے ٹھیک ہے جو بھی angle یہاں پہ ہوتا ہے اس angle کا یہاں پہ half ہو جاتا ہے اب یہاں پہ اگر ہمارے پاس p theta ہے یہاں پہ p theta ہے گا تو p theta by two آ جائے گا so this implies that one minus cause of p theta is equal to two sine square p theta by two اور اسی طرح سے q theta والوں کو جب ہم لکھیں گے تو one plus one minus cause of q theta equal آ جائے گا to sine square q theta by two ٹھیک ہے تو یہ ہم نے values اس کے ساتھ replace کر دینی ہے یہ directly ان سب میں جتنے بھی functions یہ ہیں اس question میں ان میں directly اگر ہم limit apply کر لیں تو وہ zero over zero form بن جاتی ہے تو ہم نے اس کو directly نہیں apply کرنا آپ نے تھوڑا سا اس کو simplify کرنا ہے trigonometric formulas use کرتے ہوئے یہ ہے ہمارے پاس two sine square p theta over two اور denominator میں ہمارے پاس two sine square q theta by two اس میں دیکھیں کہ two two کے ساتھ cancel ہو جائے گا اور ہمارے پاس جو remaining function ہے وہ آ جائے گا limit theta approaches to zero sine square p theta by two over sine square q theta by two اب اس کا formula آپ کا بتا ہے complete کرنے کے لئے جو numerator جو angle میں ہے وہ ہی ہمارے sign کے denominator میں ہونا چاہیے تو اس میں جو چیز missing ہے اس کے ساتھ ہم multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے اسی طرح سے denominator والے کے ساتھ یہ ہی کریں گے تاکہ ہمارا وہ sign والا limit والا formula بن جائے تو اس کے لئے ہم یہ limit theta approaches to zero ہمارے پاس ہے sine square ہے کیونکہ square ہم باہر لگا لیں گے لیکن یہ دیکھیں ہمارے پاس p theta by two ہے کیونکہ یہ square ہے تو ہمارے پاس p square theta square اور two کا square اس کے ساتھ ہم نے multiply بھی کرنا ہے اور divide بھی کرنا ہے p square theta square اور two کا square اب denominator میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس q square theta square اور two کے square کے ساتھ ہم نے multiply اور divide کرنا ہے تو یہ آ جائے گا q square theta square by two square اور یہاں پہ آ جائے گا sine square q theta by two over q square theta square by two square دیکھیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جب یہاں پہ power لکھے ہو تو یہ overall پورے اپر پاور ہوتی ہے اس کی پاور نہیں ہوتی تو ہم نے یہ اس کی بھی whole power اور اس کی بھی whole power جو ہے وہ ہم نے لکھنی ہے پھر ہم اس کی اوپر فارمولہ جو ہے apply کریں گے اس میں دیکھیں اب تھوڑا سا simplify کریں گے اس میں سے دیکھیں یہ theta square بھی cancel ہو جائے گا یہ two کا square یعنی four four کے ساتھ cancel ہو جائے گا جب two fractions ہو تو numerator کی numerator کے ساتھ اور denominator کی denominator کے ساتھ cutting ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس p square بچے گا اور denominator میں ہمارے پاس q square بچے گا اس کو ہم limit سے پہلے لکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ constants ہیں p square by q square limit theta approaches to zero اور ہمارے پاس یہاں پہ numerator میں آ جائے گا sine of p theta by two over p theta by two اور اس کا ہے square اور denominator میں ہے sine of q theta by two over q theta by two اس کا بھی square ٹھیک ہے یہ والا fraction جو ہے کہ میں نے یہاں پہ ایسے کر کے لکھ سکتے ہیں space کم تھی اس لئے میں نے ایسے لگا دیا ٹھیک ہے یہ p theta by two اس کا angle ہے اور یہ division میں ہے اس کے نیچے p theta by two اس طرح سے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اور ہم simplify کریں گے limit ہم apply کر لیں گے دونوں پہ q square p square over q square اب میں اس کو ذرا ٹھیک سے لکھ لیتی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے theta approaches to zero sine of p theta by two over p theta by two ہے اس کے ساتھ separate limit ہم نے لگا لی اور denominator میں separate میں لگا لیں گے limit theta approaches to zero sine of q theta by two over q theta by two اور یہ square ہمارا یہاں پہ آ گیا اس کے بعد اب ہم نے limit جو ہے آپ کو بتا ہے power کے اندر لے جانی ہے اس کے بھی limits کے اندر لے جائیں گے یہ میں ایدھر ہی ساتھ پہ simplify کر لیتی ہوں مزید اس کو this one is equal to p square over q square limit theta approaches to zero sine of p theta by two over p theta by two اور یہ جو square ہے اس کو میں باہر لگا لوں گے دیکھیں limit میں نے apply کر لی ہے numerator کے ساتھ اور اسی طرح سے یہ limit apply کر لیں گے limit theta approaches to zero sine of q theta by two over q theta by two اور یہ square ہے باہر limit اس کے اوپر apply کر لیں گے اور اس کے بعد اس کا ہم square لے لیں گے this one is equal to p square over q square اس limit کا انصر بھی one ہے تو one کا square اور اس limit کا انصر بھی one ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو angle میں ہمارے پاس ہے وہ ہی ہمارے پاس اس کے denominator میں ہے اور theta zero ہونے سے یہ p q over theta by two یہ بھی zero اور یہ چیز بھی zero ہو جاتی ہے تو ہم اس پہ formula apply کر کے اس کو ہم one مکھائیں گے تو یہ بھی one کا square تو یہ p square over q square and one over one تو یہ انصر آجائے گا p square by q square last part ہے اس question کا limit theta approaches to zero ten of theta minus sine of x over sine cube x اس کو بھی تھوڑا سا simplify کرنا پڑے گا ہمیں اس کے بعد ہم اس کے اوپر limit apply کریں گے theta approaches to zero ten of theta ہے تو اس کو sine of theta over cause of theta کر لیں گے minus sine of theta over sine cube theta اب ہم numerator میں یہ دونوں terms ہیں ان کا ہم LCM لے لیں گے limit theta approaches to zero یہ اوپر ہم اس کے یہ LCM لیں گے تو یہ cause of theta ہے sine theta as it is آ جائے گا اور یہ cause theta اور sine theta آ جائے گا sine of theta into cause of theta اور یہ sine cube theta as it is ان دونوں میں سے دیکھیں sine theta common ہے تو ہم common لے لیتے ہیں limit theta approaches to zero اور یہ جو ہے اس denominator کے ساتھ نیچے آ جائے گا sine of theta common لے لیں گے one minus cause of theta over cause of theta into sine cube theta اب ایک sine ٹھیک ہے اس کی two power ایک cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس remaining جو power پر ہے اس کی وہ two آ جائے گی limit theta approaches to zero one minus cause of theta over cause of theta into sine square theta ٹھیک ہے اب مزید ہم نے اس کو simplify کرنا ہے اس کو ہم rationalize کریں گے one minus cause of theta کو one plus cause of theta کے ساتھ ہم multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے one minus cause of theta over cause of theta into sine square theta اسے ہم multiply divide کر دیں گے one plus cause of theta اور one plus cause of theta کے ساتھ یہ limit theta approaches to zero یہ one minus cause of theta کو جب ہم one plus cause of theta کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ one minus cause square theta آ جائے گا اور ہمارے پاس denominator میں cause of theta sine square theta اور one plus cause of theta آ جائے گا آپ کا پتہ ہے one minus cause square theta sine square theta ہوتا ہے theta approaches to zero یہ sine square theta بن گیا اور denominator میں cause of theta sine square theta اور one plus cause of theta آ جائے گا یہ sine square theta sine square theta کے ساتھ cancel ہو گیا اور ہمارے پاس جو remaining function ہے theta approaches to zero one over cause of theta اور one plus cause of theta رہ جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں اگر ہم directly limit apply کر لیں تو یہ ہماری undefined form نہیں بنے گی اس لئے اب ہم نے اس میں سارے function میں directly جہاں وہ limit apply کر دی نہیں ہے تو یہ one by cause of zero one plus cause of zero کیونکہ cause of zero کا answer one ہے تو یہ بھی one plus one so one by one into one plus one two تو یہ answer ہمارے پاس one by two آ جائے گا i hope آپ کو یہ سارے questions اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کہیں confusion رہ جائے تو آپ comment section میں comment کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی کہیں آپ کو question میں کسی theorem میں problem ہو تو وہ مجھے ضرور comment کر کے کہیں میں انشاءاللہ اس کے لئے بھی کوئی lecture جو ہے بنا کر دوں گی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو like ضرور کریں اور جس نے چینل کو subscribe ضرور کریں اور bell icon بھی پریس کریں تاکہ جو بھی نئے ویڈیو ہو اس کا notification آپ کو مل جائے